سپریم کورٹ بارہ مقامات پر مہارے چھاپے وزیرالہ یوگیہ دتنات گوشتہ جنہوں یمنہ ایکس پلیس وے پر ہوئے بس حادثے میں شدید طور پر زخمی دو مریضوں کی عیادت کے لیے پہنچے پی جی آئی مریضوں کے علاج پر کیا اتمنان کا اضحاب آج عالمی یوم یا آبادی کے موقع پر نئی دلی کے وگیان بھون میں مرکزی وزارت برائے سہت وکنبہ بہبود نے کیا ورکشاپ کا انقات میرٹ میں بھی آبادی پر کنٹرول کے لیے لوگوں کو کیا جا رہا ہے بیدار آدھاب خبروں کے ساتھ حاضروں میں سید شباہ حسین اور اب خبر تفصیل سے کرناٹا کا سیاسی بہران اب قانونی طور پر دلچسپ موڑ لے رہا ہے دس باغی عراقینی اسمبلی کی عرضی پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کرناٹا کا اسمبلی کے سپیکر آر رمیش کمار نے بھی آج عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا انہوں نے اس بارے میں دو تیفے پر فیصلہ لینے کے لیے مزید وقت چاہیے اور دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ انہیں اس سنسلے میں کوئی حکم نہیں دے سکتا لیکن عدالت نے اس معاملے پر آج سماعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ کل ہی ان کی عرضی پر غور کیا جائے گا اس درمیان بنگلورو میں اسمبلی ہاؤس کے باہر سیکیورٹی انتظامہ سخت کر دیا گئے ہیں دراصل آج صبح عدالت کے حکم کے بعد کناٹک کے دس باغی عراقین اسمبلی ممبئی سے بنگلورو لوٹ رہے ہیں ان عراقین اسمبلی کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے باغی عراقین سے کہا ہے کہ وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوں جس کے بعد اسپیکر ان کے استفعے پر کوئی فیصلہ لیں گے اور اسپیکر کو اس حکم کی کاپی کا عدالت میں پیش کی جائے گی باغی عراقین اسمبلی نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسمبلی اسپیکر کو نئے سیرے سے اپنا استفعہ سوپیں گے عراقین اسمبلی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اب بھی کانگریس میں ہیں اور صرف اسمبلی کی رکنیت سے انہوں نے اس صیفہ دیا ہے انہوں نے اس پر پورے معاملے پر میں بی جے پی کے کسی بھی کردار سے انکار کیا ہے اس درمیان کرناٹک کے بوران پر بھارتی انتہ پارٹی نے جوابی حملہ کیا ہے کانگریس کے ذریعے لگتار آئیت کیا جارے الزامات کو بنیاد قرار دیتے ہوئے بی جے پی کے ذریعے اس معاملے کو کانگریس کا اندرونی معاملہ بتایا جا رہا ہے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومہ نے کہا ہے کہ کرناٹک کے واقعہ سے بی جے پی کا کوئی لینے دینا نہیں ہے بلکہ کانگریس اپنے ہی بوجھ کے نیچے دب رہی ہے وہی مرکزی وزیر پرکار جابڑک نے بھی کہا ہے کہ کانگریس سے ان کو اپنی ہی پارٹی سنبھالی نہیں جا رہی ہے اب ان کے پارٹی کا راستی ادھیکشہ ہی کوئی نہیں ہے پیچھلے چالیس دن سے اور اس کے لئے بی جے پی کیسے جنمیوار اُدھ کو اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنا ہوگا بی جے پی کو ڈالی گلوچ کرنے سے ان کی ستیتی نہیں سودھرتی اور اس لیے یہ پولیٹیکل بینکرپسی ہم دیکھ رہے ہیں اور بے وجہ بی جے پی کو اس میں گھسیتا جا رہا ہے کانگریس کے اس نکاراتمک سوچ کی اور راج نیتی کے ہم برسن کرتے ہیں میں آپ کے مادین سے کانگریس پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ویدائکوں سے سمبندر ٹھیک رکھے اور اپنے ویدائکوں پر نینترڑ رکھے اپنی پارٹی نیتاؤں سے سامل نہیں رہی ہے اور آروف آپ دوسروں پر لگا رہے ہو پورا دیش اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے ویدائے خود وہ خود استیفہ دے رہے ہیں کوئی ان کو پکڑ تھوڑے رہے اس سیپہ دے رہے ہیں تو آدمی اپنی مرجی سے استیفہ دیتا ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کیا آئے گا بی جے پی ہیڈکورٹر میں گوہا کانگریس کے دس باغی ارکین اسمبلی رسمی طور پر بی جے پی میں شامل ہو گئے بی جے پی کے کارگزار صدر جے پی نڈا اور گوہا کے وزیر اعلیٰ پرموچ ساونت کی موجودگی میں سبھی ارکین اسمبلی نے بی جے پی کے رکنیت اختیار کی سپریم کورٹ نے ایودیاں معاملے کی سماعت کرتے ہوئے سالسی کمیٹی کو اپنی رپورٹ داخل کرنے کے لیے کہا ہے عدالت پچیس جولائی کو یہ تیع کرے گی کہ اس معاملے میں آگے کیا کرنا ہے سالسی کمیٹی کی رپورٹ آنے پر ہی عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ کامیاب رہی یا نہیں اس سے قبل سماعت کے دوران نرموحی اکھاڑے نے کہا ہے کہ سالسی کمیٹی کسی بھی فیصلے پر پہنچنے میں ناکام رہی ہے اور اب اس معاملے کی سماعت آئینی بنچ کے ذریعے کی جانی چاہیے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے معلومات فرہام کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے تیارت سے جڑے سبھی بچے ہوئے مدوں کو حل کرنے کے لیے اوساقہ میں وزیراعظم نرید موڈی اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے درمیان مصبت محول میں بات چیت ہوئی اور اسی سلسلے میں آج امریکہ کا نمائندہ ہے وفد بھارت پر میٹنگ کر رہا ہے جو بھارت کے لئے ا 언제 کاریات جانتے کے بعد آپ آitteین گناник سات sekみたい اسلامی ح Misterیت کی ناست دوسرا رہی صلیق جاثڈ کی عف 은 ہے صلیق similar далее میسے داخل ا��licی ر Hoeکریہ مو Supply Ashędzie解 ، امید مجرد کو بیرا مجرد کچھ جیسے مجید دے ہم fairness اس کے علاوہ وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان چودہ جولائی کو واگہ میں کرتارپور کری روڑ سے جڑے تقنیقی مددوں پر بات چیت ہوگی میں بھاکستان کے علیےے کہ یہamiще دار جو آپ کو راڑ کے numberedدوں وا Parkے میں دونس دیا ہے جو پٹن dåی کاشمی fond کو کھر کو کھر پر کڑے کے لئے کہ�� کھر پر براک estan میں اللہ vigیرات اور ہم ہماریتے ہیں کہ ہماریتے ہیں کہ ہماریتے ہیں کہ سی بی آئی کے ذریعے چھاپے کی کاروائی میں کئی افسران کی پول کھل گئی ہے۔ ریاست میں کانکونی پٹوں کے لوٹ پنڈ میں ہوئی بے ذابتگیوں کو لے کر سی بی آئی نے دیوریا اور فتح پر حضلہ کے چار آئی ایس افسران سمیت دیگر منظمان کے بارہ مقامات پر چھاپے مارے۔ برہ سچار کے خلاف سی بی آئی کے دوارہ کی گئی چھاپے ماری میں کئی ادھکاریوں کی پول کھل گئی ہے۔ پردیش میں کھنن پٹوں کے اوانٹن میں ہوئے گھوٹالے میں سی بی آئی نے دیوریا اور فتح پر زیلوں کے چار آئی ایس ادھکاریوں سمیت دوسرے آروپیوں کے بارہ ٹکانوں پر چھاپے ماری کی۔ بولن شہر کے زیلہ دکاری ابی سنگ پر آروپ ہے کہ ورش دوزار بارہ میں جب وہ فتح پر کے ڈی ایم تھے تب ابیت خنن کرانے اور نیموں کی تاک پر رکھ کر پانچ پٹوں کا آوانٹن انہوں نے کیا تھا۔ کل کی گئی چھاپے ماری میں ان کے یہاں سے لاکھوں کی نگدی اور ضروری دستاویز ملے ہیں۔ پردیش کے کوشل وکاس نگم کے ایم ڈی ویویک کے یہاں بھی مہت پون دستاویز برامت کیے گئے۔ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد ہو رہی سی وی آئی جانچ میں آئی تیزی اس بات کا سندیج دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی اور بڑے نام جنتہ کے سامنے آئیں گے۔ پورورتی سپا سرکار کے کاریکال میں کھنن منتری کے ہاں کروڑوں کی بے نامی سمپتی ایڈی نے زبط کی ہے۔ آزمگڑ کے مکھ وکاس آدھکاری کے آواز پر بھی سی بی آئی کو لاکھوں کی نگدی اور کاغزات ملے ہیں۔ بھرے لی شادہاپور سمیت ویبھند ٹھکانوں پر سی بی آئی کی اس چھاپے ماری کے بعد پردیش سرکار کے مامنے سے جڑے آدھکاریوں کا ٹرانسپر بھی کر دیا گیا ہے۔ کہ ان سرکار کے دوارہ برہ سچار کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کے سندیس کے بعد یہ کاروائی یہ جدا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں برہ سچاریوں کی اب خیر نہیں۔ بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بجنور کے شیر کورٹ علاقے میں پولیس کے ذریعے مدرسے میں مارے گئے چھاپے کے دوران بھاری بغدار میں غیر قانونی ہتھیار اور زندہ کارتوس برابط کیے گئے ہیں۔ پولیس نے مدرسہ کے محتم سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں اس پورے معاملے کی تفتیش کے لیے موقع پر ایٹی ایس کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے۔ مدرسے میں چار کمروں میں سے ایک کمرے میں دواؤں کے باکس میں تین سو پندرہ بور کے پانچ ہے تین سو بارہ بور کا ایک اور بتیس بور کے ایک تپنچہ سمیت پسٹل اور انچاف زندہ کارتوس برامد ہوئے ہیں۔ ساتھی مدرسے سے ایک کار بھی برامد ہوئی ہے۔ موقع پر موجود مدرسے کے محتم ساجد سمیت فہیم زفر سابر ساجد اور عزیز الرحمان کو پولیس گرفتار کر کے تھانے لے آئی ہے۔ وہیں اس پورے معاملے میں ایٹی ایس کی ٹیم صبح سے ہی سبھی ملزمان سے باریکی کے ساتھ تفتیش کر رہی ہے۔ مخیر دورہ سوچنا ملی کہ اس میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ ساتھی ہمیں پولیس کے ساتھ بھی بیشا پا مارا چھے لے گیا چھے لوگ جو وہاں سے موقع سے گیا گیا ہے۔ اور جو دوہ کا ان کا جو کمرا تھا سبھی بودے جو دورپین کمرا تھے سب کور جو سرچ کی رہا ہے۔ جب دوہ کمرا کو سرچ کیا تھا تو جس میں دوہ کے جو ڈیببے رکھے گئے ہیں۔ اس کے اندر سے جو ڈیببوں میں ہمارے میں ایک تمنچہ ملے آگرہ بھی محکمہ عدویات کی ٹیم نے تھانا اتماعت الدولہ حلقے کے شہدھرہ کے پاس مالوہ ٹرانسپورٹ پر چھاپا مارتے ہوئے نقلی اور سیمپل کی نبی لاکھ روپے کی دواؤں کا زخیرہ برا مت کیا ہے پکڑے گئے دواؤں کے زخیرے میں ساٹھ لاکھ روپے مالیت کا کف سیرپ اور تیس لاکھ روپے کے سیمپل دوائیں شامل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ عدویات کو کئی دینوں سے غیر قانونی دواؤں کی سپلائی کی اطلاع مل رہی تھی جس کے بعد محکمہ کی ٹیم نے مالوہ ٹرانسپورٹ پر ڈرگ اسپیکٹر راج کبار شرمہ کی قیادت پر چھاپا مارا ڈرگ اسپیکٹر نے بتایا ہے کہ ان دواؤں کا کوئی بل نہ ہونے کے سبب انہیں سیل کر دیا گیا ہے برامت سیمپل کی دواؤں کے نمونے جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ریپورٹ آنے کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرائے جائے گا ڈرگ اسپنا کو دیکھو کام کرسکتے کے بعد ملزمان کے لیے بھیجے گئے ہیں گودشتہ دنوں یمنا ایکسپراہ پر ہوئے روڈ ویز بس حادثے میں سنگین طور پر زخمی دو مریضوں کی آیادت کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدھتنات لکھنوں میں واقعہ اس جی پی جی آئی پہنچے پی جی آئی کے ڈیریکٹر راکش کپو نے بتایا ہے کہ وہاں زیر علاج دو مریضوں سے وزیر اعلیٰ نے ملقات کی سیریس ہیڈ انجری کے سبب دو مریضوں کو پی جی آئی میں بھرتی کرایا گیا تھا جناب کپو نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ دونوں مریضوں کے علاج سے م ملاقات کی آج عالمی یوم آبادی ہے اس موقع پر نئی ڈلی کے وگیان بھون میں مرکزی وزارت برائی صحت و کنبہ بہبود نے ایک ورکشاپ کا انقاط کیا آج وشو جنہ سنکھیا دیوست ہے بھارت چین کے بعد وشو کی دوسری سب سے بڑی آبادی والا دیش ہے بردی جنہ سنکھیا کے بیچ سنسادنوں کی اپنے ربزتہ بھی سیمیت ہوئی ہے ایسے میں جنہ سنکھیا نینتر جیسے گمبھیر ہوتے کو لے کر پریاس ہی تیز ہوئے ہیں سال 1994 میں 189 دیشوں نے بلکر جنہ سنکھیا نینتر مہیل آدھکاروں کی رکشہ ان کے سواست جیسے کئی منتوں کے ساتھ انٹرنیشنل کانفرنس اور پوپولیشن اینڈ ڈیویلپمنٹ کی شروعات کی تھی اس کے پچیس سال پورے ہونے پر نئی دلی کے بیگیان دھول میں آیوجت کاریشانہ میں جنہ سنکھیا بردی در کو کم کرنے کے بریاسوں کے بارے میں چرچہ ہوئی کیندری سواست منتری ڈاکٹر ہرشوردن نے کہا کہ جانکاری کے پرساد اور پریڑنا کے ماتن سے ہی جنہ سنکھیا نینتر میں سپنتہ پائی جا سکتی ہے انہوں نے تمام گیر سرکاری سنگڑنوں سے اس محیم پر جڑنے کا احوان کیا دیش کے سبھی ذمہ دار لوگوں کو ذمہ دار سنستاؤں کو سواست کے شیطر میں کام کرنے والی سنستاؤں کو وشیشکر پریوار نیوجن کے شیطر میں کام کرنے والی سنستاؤں کو اور سبھی سماجیک اور دھارمک سنستاؤں کو مل کر اس کو ایک بڑا جنہ آندولن بنانا چاہیے کاریکرم کے دوران پریوار نیوجن کی جانکاری سکڑے پانچ بگیابنوں کوٹی لانچ کیا گیا میرے بتانے کے لیے بچا ہی گیا نئے زمانے کی گرب نیروتگو پریوار نیوجن کاریکرم سے ہی جنہ سکڑے پر جدر میں کمی رائے جا سکتی ہے لیکن جنہ سکڑے پانچ بگیابنوں کے لیے سبھی کو مل کر ریاض کرنے ہوگے ہر روز ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں جو جمین یا سہروں میں بھی رہنے کے لیے جگہ نہیں ایک کمرے کے اندر اگر دو بچے پیدے ہوگے اور تین بچے پیدے ہوگے چار بچے پیدے ہوگے کہاں رہے گا بچے کبھی ہم لوگ سائے سوچتے نہیں ہیں اور سوچتے بھی ہیں تو ہم اس کے نیران کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں ہر برگ کے لوگ اگر اس کو محشوس کرے جب میں پریوار نیوجن نشی طروف سے اپنانا چاہیے اس کے لیے ایورنیس پپورس ایورنیس جتنا ہو شکتا ہے تو شماعت کے ہر سمدائے میں ہر برگ میں اس کو اپنانے کی حوشت ہے غور طلب ہے کہ 2001 سے 2011 کے بیچ جنرل سنکھا برتی در میں پہلے کے مقابلے کم ہی ترچ کی گئی تھی کہ ان سرکار کو امید ہے کہ جنرل سنکھا نیہسن کے پرتی جنرل چیتنا سے ہی کم بھی سنکٹ سے نجات ملے گی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپنی بات منوانے یا سواجی مسائل کو حکومت تک پہنچانے کے لیے جگہ جگہ دھرنے و مظاہرے میں بھیڑ جمع کر کے احتجاج کیے جاتے ہیں لیکن میرٹ کا تلوار جوڑا ملک کی بڑتی آبادی کے مسئلے کھلے کر دھرنے و مظاہرے کی بجائے پرامل طریقے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور آبادی پر کنٹرول کا مطالبہ کرتا ہے یہ ہے میرٹ کے دنیش تلوار اور دشا تلوار جو پچیس برسوں سے ملک میں بڑتی آبادی کے تین لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں یہ تلوار جوڑا ملک کے 140 شہروں میں پیدل مارچ کر کے دو بچوں کا قانون بنانے کا حکومت سے مطالبہ کرنے کے ساتھی لوگوں کو آبادی میں اضافہ سے ہونے والے خطرات سے آگاہ بھی کر رہا ہے ان کے ساتھ ان کے بچے سمرن اور ونش بھی اکثر جگہوں پر شامل رہتے ہیں یہ تلوار جوڑا اسکولوں میں طلبہ و طلبات اور اساتذہ کو بڑتی آبادی کے خطرے سے آگاہ کراتا ہے ساتھی ریلوے اسٹیشن اور بس سٹاپ پر جا کر لوگوں کو بیدار کرتا ہے اتنا ہی نہیں یہ جوڑا آج کل ودیرعظم نرد موڈی کے نام لوگوں سے پوسٹ کارڈ بھی لکھا رہا ہے جس سے جلد ہی بڑتی آبادی پر سخت قانون بنے اور ملک میں مزید خوشہ لی آئے کوئی سنوائی نہیں ہو پائی اور ہم اس مدے کو لے کر سرکار کی آنکھیں کھولنے کے لیے کبھی اڑڑا چلتے ہیں کبھی سیدھا چلتے ہیں اور دربھاگ سے کہنا پڑتا ہے کہ انیس سو باون میں سب سے پہلے پریوان نیوجن ہندوستان میں لاغ ہوا اور آج ہم تیتیس کروڑ سے ایک سو تیتیس کروڑ پار گئے ہیں اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے پچیس ورشوں میں ہم نے دیش کے ایک سو چالیس سے ادھک شہروں میں پڑیاترہ کے مادیم سے لوگوں کو جاگرو کیا چس سالوں سے ہم جنسنکھیا کے اوپر کام کر رہے ہیں میں اور میرا حزبن ہم دونوں گندے سے کندہ ملا کر کام کر رہے ہیں آج کی جو سب سے بڑی سمسیا ہے جنسنکھیا ہے ایک سو چالی شہروں میں ہم اس مدے کو لے کے پڑیاترہ کر چکے ہیں اور جب ہم اس شہر میں جاتے ہیں تو وہاں کے ڈی ایم سے اور ڈی سی سے ملتے ہیں اور ان کو ایک پڑھانمانتی کے نام اگیاپن دیتے ہیں اور ہم یہ بولتے ہیں پڑھانمانتی جسے کہ آپ جنسنکھیا ویس فورٹ ہو چکا ہے ہونے ہی والا ہے کیا ہو چکا ہے تو پلیز اب آپ اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور کریے یہ کانون بننا چاہیے یا اس پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور ہونا چاہیے اپنی محنت اور لگل سے بارہ بنکی زلے کے مسولی ترقیاتی بلوگ پر واقعے چندرہ گاؤں میں انٹرنیٹ وائی فائی اور سی سی ٹی وی کیمرے سے لے کر پارک تک کی مورن سہولیات مہیا کرنے والی گاؤں کی پردھان پرکاشنی جیسوال ان بچیوں کی مدد کر رہی ہیں جو اپنی پڑھائی چھوڑ چکی تھی گاؤں میں چھیڑ چھاڑ کے خوف اقتصادی تنگی اور آنے جانے کے لیے محفوظ ذرائع کی کمی کے سبب کئی لڑکیاں بیچ میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی جس کو دیکھ کر اس گاؤں کے پردھان نے ایسی لڑکیوں کے لیے سائیکل بینک شروع کیا جس کا فائدہ اب لوگوں کو بھی سبھی لڑکیوں کو مل رہا ہے گاؤں کی بچیوں نے اپنے آگے پڑھائی پھر سے شروع کر دی ہے اور آنے جانے کے لیے ان کے پاس سائیکل لے جائے تو وہاں کہیں بچے چھرکھانی کرتے تھے لڑکے لوگ پریسان کرتے تھے تو اس سے ان کی پڑھائی بلکل روک رہی تھی اور بچےوں کو گھر سے جانے میں اتنی دور پیدا لیٹ بھی ہوتا تھا تو ورک بھی نہیں پورا کر پاتی تھی وہاں ڈاڑ بھی پڑھتی تھی اس لئے بچیوں کو بلکل پڑھائی روک گئی تھی اور کچھ لڑک سے دکت تھی جیسے پیسہ نہیں تھا تو اس در تو ہن نے کچھ لوگوں سے بات کیا اور جو ہے جو ساماسے وی لوگ تھے انہوں نے ہم سے مدد ہم کو مدد کی اور ہم نے سائیکل بینک خولا اور سائیکل بچیوں کو باٹی جو پندر لڑکیوں کے ہم نے سائیکل دے ہمیں فیدہ اس لئے ملنا کیونکہ ہم لگ سکول جاتے تھے اور میرے پاس سائیکل نہیں تھے ہم لگ پیدا جاتے تھے اور جب پیدا جاتے تھے جو لڑکے کچھ چھیڑ کھانی کرتے تھے اس لئے مجھے پیدا ملے پیدا گلا ہم تو لوگ پیدا جاتے ہیں تو وہاں پر ہم تو کچھ لڑکے بھی بیٹھے رہتے تھے جو چھیڑ کھار ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی اسکول کی گائپنگ ہونے لگی جو ریگولر جا رہے تھے جانا بند ہو گیا اور اسکول چھوڑنے کی نوبت آگئی جسے کہ گھر والے پیسوں کی تنگی کی وجہ سے سائیکل بھی نہیں دلا پائیں یہ بات جب پڑھانگی کو پتا چلی تب انہوں نے سائیکل بینک کی صورت کی اور جسے آج ہم لوگ کا یہ فائدہ ہے کہ وہ در بھی من سے نکل گیا اور ہم لوگ کا اسکول ریگولر ہو گیا جو آج ہم لوگ فائنل انٹر کلاس میں بہنچ گئے ہیں جانپور میں شدید بارش سے مختلف مقامات پر لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جانے کے سبب کئی کچھے مکان مندم ہو گئے وہیں آندھی اور توفان کے سبب مختلف مقامات پر درختوں کی گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی شاہ گنج میں سڑکوں پر پانی بھر جانے سے لوگوں کا کاروبار بھی ٹھپ پڑا ہوا ہے وہیں موسلہ دار بارش کے سبب شہر سمیت دہی علاقوں میں بجلی کی سپلائی ٹھپ ہونے سے لوگوں کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے سون بھدر جیسے پسپاندہ اور پہاڑی علاقوں میں لوگوں نے طالبوں کی کھدائی کو اپنا نیجی کام سمجھتے ہوئے اسے ایک نئی سمت دی ہے پورے زلے میں یوم مولیات کے موقع پر پانچ جون کو تقریبا پانچ ہزار طالبوں کی کھدائی کا کام شروع کیا گیا تھا اور اب تک تقریبا سبھی طالب تکمیل کے مراحل میں پہنچ گئے ہیں منرگا کے تحت ہونے والی ان طالبوں کی کھدائی میں جہاں ایک طرف لوگوں کو روزگار مل رہا ہے وہی دوسری طرف مقامی لوگ اس سے خود کو مستفید ہوتا محسوس کر رہی ہیں دہی باشندوں کا کہنا ہے کہ یہاں زمینیں خالی پڑی تھیں جن کا کوئی استعمال نہیں تھا لیکن اس مہم کے تحت اب نہ صرف ان زمینوں کا استعمال ہو رہا ہے بلکہ طالبوں کی تعمیر سے علاقے میں آبی بہران بھی خط ہو جاتا ہے ہم لوگ جل سنچے ہیں تو اس پہاڑی بیلٹ میں جو جمین کھالی پڑی تھی ہے سب ان کے آوہان پہ ہم لوگوں نے ایک نئی شروعات کیا اس میں اور اس طرح سے جو بھی نئے طالب بن رہے ہیں ادھر کا جلستر بھی ادھر کے گاؤں کا صدرے گا اور جل سنچے کی دشا میں ایک بڑا کاریکرم ہے اور مندیگا کے طرح مزدوروں کو اس سے جو ہے قریب سو مانو دیواز ان کو روجگار بھی اپلقد ہو رہا ہے نیشنل آیوش مشن اسکیم کے تحت زلہ ستحے پر محکمہ باغبانی کو عدویاتی کھیتی کو فروق دینے کی ہدایت دی گئی ہے دنیا میں ہر بر پیداوار کی بڑھتی ڈیمانڈ کے مدنظر کسان روایتی کھیتی کے علاوہ عدویاتی کھیتی اور جڑی بوٹیوں کی طرف فروق کر رہے ہیں کسانوں کی مانگ پر اس سال محکمہ باغبانی کو پہلے سے زیادہ کا حدف ملا ہے زلے کے کسان عدویاتی کھیتی سے بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا وہیں باغبانی افسر کا کہنا ہے کہ عدویاتی کھیتی سے کسان اپنی آمدنی میں اضافہ کر رہی ہیں اور میں نے جو ہے پہلے گے ہوں پھین ہوں جو بازرہ ایسی کھیتی کو کڑتے تھے اس کو بدل کر ہم نے یہ پرامپراغت کھیتی کو بدل دیا ہے اور ہم نے یہ ستابر کی کھیتی کی ہے جو آسدی ہے جو کہ ہم دلی ایک ٹور میں کسانوں کے ساتھ گئے تھے ٹیبیا کولیج ہے کوئی وہاں انہوں نے بتایا کہ جو آسدی کی کھیتی کیجئے ہم نے یہ آسدی کی کھیتی پنتھ نگت جاتے تھے وہاں پر دیکھی کسانوں کے پاس جا کر پھر وہاں سے ہمیں گاؤں گئے گاؤں میں ہم نے یہ ستابر کی کھیتی دیکھی وہاں سے ہم پودلہ کر یہ کھیتی کی ہے 45 ایکٹر آسدی پودلوں کے اگانے کا لکس پرابت ہوا ہے جیسا کہ آپ اوگت ہیں کہ دنیا میں ہر بل اتفادوں کی مانگ تیجی سے بڑھنے کے کارن جنپد کے کسان بھی پرمپراغت کھیتی سے ہٹ کر اوزدی پودلوں کی کھیتی پہ آ رہے ہیں اوزدی پودلوں میں ستابر ہے اسوگندہ کال میں کھل سی یہاں پہ کسان اگا رہے ہیں پور میں جو ٹارگیٹ دیے گئے تھے مانگ کو دیکھتے ہوئے اس بار ادھیک ٹارگیٹ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اور سرکار کی طرف سے تیس پرسنٹ انہدان اوزدی پودلوں پر دیا جا رہا ہے بھاگوان رام اور ماتا سیتا کے بیٹے لفکش کا یوم پیدائش کاشی و پریاک درمیان بدوئی کے سیتا مڑی میں واقعے مہارشی والمی کی آشرا میں جوش خروش کے ساتھ بنایا جا رہا ہے لفکش کے یوم پیدائش کے مقبر پر سیتا مڑی میں خصوصی آرتی کی گئی یہاں صبح سے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا حجوم اکھٹا رہا اس زلے کا رامائن کے دور سے گہرہ تعلق ہے بدوئی شہر سے پیتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر گنگا کے کنارے واقعے سیتا سماہت اس تھل لوگوں کے لیے عقیدت و احترام کا مرکز پر آ ہوا ہے اس پقام پر ماں سیتا نے اپنے دوسرے ونواس کے دن کاٹے تھے جب بھاگوان رام نے ماتا سیتا کا پریتیا کیا تو وہ یہیں آ کر مہارشی والمی کی آشرا میں رہیں اور یہی پر آج ہی کے دن انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں لف کچھ کو جرم دیا اس لیے اس پقام پر سیتا مڑی میں ایک میلے کا انقاط کیا جاتا ہے جہاں دور دور سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں موسیقی لاکھوں کے بھیڑھوٹے چونکہ برسات آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسات کے باوجود بھی کرکٹ ورلڈ کپ سمیت کئی بڑے کھیل مقابلوں کو ہر شخص تک پہنچانے کے لیے پرسار بھارتی نے خصوصی قدم اٹھائے ہیں جس کے تحت اب دور درشن پر نشت ہونے والے سبھی میچوں کی نشریات سائنگ لینگویج میں بھی کی جائے گی جس سے کھیل میں دلچسپی رکھنے والے گونگے اور بہرے لوگ بھی اس کا لطف اٹھا سکیں گے بھارت میں کرکٹ ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے ایک جنون ہر ام ہر ور کے لوگ کرکٹ کے دیوانے ہیں بھارتے ٹیم جب میدان پر اترتی ہے تو دیش کے ہر کونے سے ٹیم کی فاصلہ افضائی ہوتی ہے کچھ لوگ میچ کا آنند سٹیڈیم جا کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ ٹی وی یا پھر ریڈیو کے ذریعے میچ سے جڑے رہتے ہیں تو وہیں دیش کے زیادہ تر کرکٹ پریمی ڈیجیٹل ماتھیم سے میچ اپ ڈیٹ لیتے ہیں لیکن موک بذر کرکٹ پریمی سے دیکھ اور سن نہیں پاتے ہیں پرسار بھارتی نے کرکٹ کے پرتی ایسی دیوانگی رکھنے والوں کے لیے ایک انوٹھی پہل کی ہے اس پہل کے تحت اب دور درشن پر پرساریت ہونے والے سبھی میچوں کا پرسارن سائن لینگویج میں کیا جائے گا جس سے موک بذر کرکٹ پریمی ویشو کب کے میچوں کا آنند لے سکیں گی کرکٹ کے علاوہ آنے کھیل پرتیوگتاؤں کا پرسارن بھی سائن لینگویج میں دور درشن پر پرساریت کیا جائے گا ایک یونیک ایکسپریمنٹ یہ کیا ہے کہ سائن لینگویج کے ساتھ سارا میچ کا آنکھوں دے کا ہاتھ کیا ہم سٹوڈیو کے ماتج ہم سے پروائید کار سہے ویشوال میڈیم سہے سو یہ ایک یونیک ایکسپریمنٹ ہے اور جو ویشوالی ایمپیرد ہے ویشوالی چیلنجڈ ہے ان کے لیے ریڈیو کی کومنٹ ہے سو ایک کومبینیشن آف سائن لینگویج اور ریڈیو کومنٹری is being streamed on DD Sports 2.0 پروسار بھارتی نے ریڈیو کا ڈیجیٹالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت ریڈیو کے شروطاؤں کو DD Sports کے یوٹیوب پر جا کر میچ کا آنکھوں دیکھا حال وہ سن سکیں گی لوگ سو پروسارک کے اس مہتوپون قدم سے ریڈیو تک لوگوں کی پہنچ کو بڑھانے میں کافی مدد ملے گی ساتھی آپ کومنٹری کر رہے کومنٹیٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں پہلی بار جہاں سے کومنٹری ارجینیڈ ہوتی ہے وہاں پر کیمرا لگ ہوا ہے تو یہ پہلی بار ہے کہ کومنٹری کون دے رہا ہے کومنٹیٹر کون ہے جو ایک طرح سے آئیکونک وائسز بن گئے ہیں زاہر ہے پروسار بھارتے کے اس پہل سب وہ کھیل پر میں بھی میچ کا آنند لے سکیں گے جو سننے یا دیکھنے سے محروم ہے ساتھی دیش میں کھیل کو بڑھاوا دینے میں یہ ایک کارگر قدم ثابت ہوگا آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر کناٹک کے سیاسی بوران میں آیا نیا موڑ اب اسمبلی سپیکر نے کھٹ کھٹایا سپریم پورت کا دروازہ کہا خیز کا لینے کے لیے چاہیے مغید وقت حضارت نے کہا کل ہی ہوگی سمائے بزنوانی کے خلاف سی بی آئی کے ذریعے کی گئی چھاپے کی کاربائی میں کئی افسران کی کھلی پور ریاست میں کانپنی پٹوں کے لوٹ پڑ میں ہوئی بے ذاقتگیوں کو لے کر سی بی آئی کے بارہ مقامات وزیراعی یوگی آدھ اتنات گزشتہ جنہوں یمنہ ایکسپریس وے پر ہوئے بس حادثے میں شدید طور پر زخمی دو مریضوں کے آیازت کے لیے پہنچے پی جی آئی مریضوں کے علاج پر کیا اتنات کا اشار اور آج آلوی یوم آبادی کے موقع پر نئی دلی کے بگیان دھون میں مرکزی وزارت برائے سہت کا کنبہ بہبود دکیا ورکشاپ بینقاد میرٹ میں بھی آبادی پر کنٹرول کے لیے ملوک کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ خبر کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوں شباہت حسین کو دیجئے اجازت شبا خیر